ابھی خبر ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے مشترکہ مفادات کاؤنسل کا اجلاس آج طلب کر لیا ہے اجلاس میں مردم شماری فیصلوں پر عمل درامت کی غیر قانونی کٹوٹیوں سمیت دس نکاتی اجنڈے پر غور کیا جائے گا مشترکہ مفادات کاؤنسل اجلاس 11 دسمبر کو طلب کیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں دس نکاتی اجنڈے پر غور کیا جائے گا اور تین سال بعد بردم شماری کے حتمی نتائج کا نوٹفیکیشن جاری کرنے کے منظوری دی جائے گی مشترکہ مفادات کاؤنسل کے دو اجلاسوں کے فیصلوں پر عمل درامت کا جائزہ لیتے ہوئے ہتھاروی ترمیم کے بعد عالی تعلیم سے مطالق معاملات پر بھی غور کیا جائے گا اجلاس میں بلوجستان اور پنجاب ایف بی آر کی غیر قانونی کٹوٹیوں کا معاملہ اور صحت بہبود عبادی کے مختلف انصوبوں کی فندی کا معاملہ بھی زیرے غور آئے گا جیو بی آئی ملازمین کی صوبوں کو منتقلی کا معاملہ اجلاس کے اجنڈے میں شامل ہے NCHD منیادی کمیونٹی سکولوں کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا CCI کی سال 2016 ستر کی ریپورٹ بھی پیش کی جائے گے